درانی صاحب اگر میں براہ راست بات کروں آپ سے براہ راست کیونکہ مین پلیئر اس وقت ہمارے ہاں یہ ظاہر ایسا کامل نالج ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا یا کیا گیا ہے یا کیونکہ ان کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے درانی صاحب کائی صاحب وہ ادھر سے انڈیا سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا یا راب کے ہاں اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ مودی کو کہتے ہیں مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو define کرنا چاہیے کسے کہتے ہیں اگر فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو میں تو یہ چاہوں گا اور آپ کو پتا ہے میں day one سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اگر مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں تو بچاری فوج کو اپنا کام کرنے دیں انہیں سیاست میں ناگسیٹیں انہیں سیاسی ڈائلوگ نہ کریں گے نہ کر رہے ہیں نہ کرنے چاہیے اگر ان کا کوئی کھینچ کے حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی رانگ ڈوئنگز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں اور وہ ڈال کے کبھی اپنی جو اپنے ان کے اختیارات ہیں وہ تو اپنے پاس رکھیں باقی چیزیں کسی اور طرح جفت کرتے ہیں ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں میں تو پرسنل ہی یہ کرتا ہوں کہ حکومت حکومت بنے اگر حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے اور کسی اور کے پاس اختیارت میں حکومت کرنا چھوڑ دیں لیکن سر بانی پیڈی کہتے ہیں کہ میں تو جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا فوج سے کروں گا بقاعدہ نام لیتے ہیں تو آپ مذاکرات کیسے ہوں گے جب وہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کروں گا حکومت سے نہیں کروں گا دیکھیں ہماری تو کوشش یہ ہے کہ حکومت حکومت بنے اور بات یہ ہے کہ اگر حکومت خود یہ ذمہ اپنے آپ کو ان کا مرونے منت ٹھہراتی ہے اپنے آپ کو دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اقدام ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک پیج کے نام کے اوپر گھزیٹ کے سب کو لے آتے ہیں ہر ایشیو کے لیے ان کے بندوں سے پیچھو تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر اب جو ایک لیڈر ہوگا وہ بھی وہی بات کرے گا جو حکومت کر رہی ہوگی یہ تو حکومت کرتی ہے یہ والی بات کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جی آپ جاتے آج پوچھ لیں ان سے کہ یہ کیا ہوا وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں یہ تو فلاں ہیں مطلب کوئی کسی اور ادارے کا کوئی کام ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کو واپس سیاست میں لانے کے لیے اختیارات کو حکومت کو اپنے اختیارات تسلیم کرنے پڑیں گے اور مذاکرات حکومت سے اس وقت ہو سکتی ہیں جب حکومت یہ اقرار کرے کہ میں حکومت ہوں اور تمام اختیارات میرے پاس ہیں حکومت خود نہیں مانتی کہ اس کے پاس اختیارات ہیں تو سٹائر میں ہم یہی کہیں گے نا جن کے پاس اختیارات ہیں پھر ان سے بات کریں تو اگر حکومت نے مذاکرات حکومت سے ہی ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے لیکن اس وقت کے جب حکومت تسلیم کرے کہ جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے اور اب جو کچھ ہوگا وہ خود کرے گی اگر وہ یہ نہیں مانتے تو ان سے کس چیز کے مذاکرات کیے جائیں حکومت آئین کی کسٹوڈین ہے اور وہ آئین اختیارات اپنے پاس ہونے کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے بعد ان سے کیا مذاکرات کوئی کرے گا لیکن دورانی صاحب مذاکرات کیا ہوں گے کیا مذاکرات یہ ہوں گے کہ ملک کے اندر کس طرح مل کے چلنا ہے یا مذاکرات یہ ہوں گے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں آپ فام سنتالی کی حکومت ہے آپ حکومت چھوڑ دیں تو پھر مذاکرات تو نہیں ہوں گے مذاکرات جو ہیں وہ اس کا محول بنانا پڑے گا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کن شرائط پر کن بنیادوں پر کس ایجنڈے پر ہوں گے تو وہ ایجنڈا اگر آپوزیشن کا یہ ہے کہ حکومت حکومت چھوڑ دے تو پھر مذاکرات تو پھر حکومت سے نہیں کسی اور سے ہو سکتے ہیں حکومت دینا کس کا اختیار ہے حکومت دینا کس کا اختیار ہے عوام کا اختیار ہے تو اگر عوام جس کو حکومت دیتے ہیں وہی حکومت ہوتی ہے اگر عوام نے آپ کو حکومت نہیں دی تو آپ کیسے حکمران بن گئے ہیں تو یہ سوال تو اٹھے گا حکومت کو اس چیز کو کیوں مائنڈ کرتی ہے کہ جی عوام نے ان کو اختیار نہیں دیا اس کے باوجود وہ اختیار میں ہیں اگر اس قویسچن کو میں چیلنج کرتا ہوں اس قویسچن کو عوام چیلنج کرتی ہیں اس قویسچن کو پوری سیاسی قیادت چیلنج کرتی ہے کہ بھی آپ جس اختیار کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اختیار آپ کو عوام نے نہیں دیا آپ کو کسی فارم 47 نے دیا ہے تو اس کی اوپر اگر حکومت ختم ہوتی ہے یا رہتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ حکومت ہے کہاں اچھا درانی صاحب ایک اور بات کہ اب اگلی بیٹھ کب ہے اور کیا یہ تمام ایشوز جن کی طرف آپ نے ٹیسٹلی اشارہ کیا ہے فارم 47 کا بھی ذکر کیا ہے اور حکومت کا حکومت بننے کے حوالے سے بھی آپ جائر دل گل کی بات کر رہے ہیں کوئی ایجنڈا ہے کہ کوئی جد و جید کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ الائنس جو ان میکنگ ہے دیکھیں کائی صاحب یہ الائنس جو اس وقت ہے اس کی سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے کہ یہ آرگینک ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ عوام کا اٹھایا ہوا یہ عوام کے جذبات میں سے نکلتی ہوئی ایک ایک ایکٹیویٹی ہے جس کی پہلی میٹنگ بڑی کوائٹلی بڑے اچھے محول میں اور کھانے کے بعد بھی کئی لمبے عرصے تک سب نے آپس میں گپ شپ لگائی میں سمجھتا ہوں کہ قربتیں پیدا ہوئی ہیں یعنی کہ پاکستان کے عوام چاروں صوبوں کے عوام جو ہیں وہ آپس میں قریب آئے ہیں انہوں نے آپس کے دکھ پھولے ہیں اب آئندہ جب ملیں گے کسی اور مرکس لاہور میں ملیں کراچی میں ملیں کہیں بھی ملیں گے جہاں بھی ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک وہ محول بنے گا جس میں ایک آرگینک کولیشن ایوالو ہو سکے گی جو آرگینکلی پبلک کے جذبات کو لے کے چلے گی اور یہ جو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یہ اشارے پہ نہیں ہو رہی چونکہ یہ اپنی قوت سے اور عوام کی قوت سے ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کے مصفت نتائج سامل آئیں گے اور میں کل کی میٹنگ کے بعد آپ کو یہ بتاتوں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی آپ کی مربانی سے اتنی اس کی پبلکیٹی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جو عوام کے جذبات ہیں میں وہ دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ عوام تمام قائدین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ مزید قریب ہوں آپس میں اور مزید سوچیں عوام کے لیے اور ملک کے لیے ملک کے مستقبل کے لیے آئین کے پہالی کے لیے اچھا ایک اور بڑا نکتہ ہے بڑا دکھتا ہوا نکتہ ہے ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے اگر ہم انہی الیکٹرل ریزلٹس کو مان بھی لیں جو کہ ماننا بڑا مشکل لگتا ہے تو ایک تو وہ حقیقت ہے دوسری یہ حقیقت ہے دورانی صاحب کے جو یہاں پہ پاور ڈیٹ بھی ہے وہ اس میں اس کی ابھی قبولیت نظر نہیں آتی تو یہ بڑا اپل ٹاسک ہے اس کو اس مخمسے کو آپ کیسے حل کریں گے میں ادھر ایک مخمسہ دوبارہ آپ تھوڑا سے مجھے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ایک حقیقت ہے دوسری طرف جو جسے ہم بہرحال اسٹیبلشمنٹ کہیں یا کچھ کہیں وہاں بہت ہی زیادہ ناراضی پائی جاتی ہے اور خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے تو ان کو قریب لانے میں بھی کیا کوئی رول ہے کیونکہ یہ قربتیں ہوں گی تو شاید بات آگے بڑھے گی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا دورانی صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں کاش کے ہماری سیاست جو ہے وہ آئین کی روپے اور آئین کی لائن لیندھ پر چل سکے اور اسی کی طرف لانے کے لیے جو ہے وہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی الائنس بنتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے بیٹھک ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا بلکہ میں تو جب سے مفامت کی بات کروں سب لوگ میرے سے پوچھتے تھے جی آپ کے پیچھے کون ہے میں کہتا تھا یار میرے پیچھے سے کچھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا نام ہے تو پھر وہ کہتے تھے پھر تو بڑا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی اس کے نتیجے میں آئین بھی مضبوط ہوگا اس کے نتیجے میں ملک بھی مضبوط ہوگا ملک کی معیشت کے لیے راست دیکھیں مطلب جماعت اسلامی سے لے کے جی ایو آئی سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے بیریسٹر گوہر اور عمران مطلب ساجد ترین صاحب بی این پی کے مطلب یہ تمام چاروں صوبوں کی قیادت تھی جو انتہائی محبت سے ایک دوسرے کی چانت سے اکٹی بیٹی تھی اور کہیں کوئی وہ نہیں تھا مطلب آپس میں کوئی ٹکراؤ یا کوئی شدت نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ایک خوش آئند خبر ہے کہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاسی اور آئینی عمل کے ذریعے ملک کو استحکام اور ملک کی معیشت اور ملک عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملک میں گرفتار قیدیوں کو آزادی دلانے کے لیے باہمی طور پر اکٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ سب کچھ جو ہے اپنی ذمہ داری پر کر رہے ہیں یہ تمام لیڈر جب آئے ہوئے تھے یہ اپنی ذمہ داری پر آئے تھے اور یہ جو اقدام بھی اٹھائیں گے یہ عوام کو اعتماد میں لے کے اپنی ذمہ داری پر کر رہے ہیں ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ ایک طرف لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں ہے دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ارادے یہ لگتے ہیں کہ کسی صورت سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے اس پہ آپ کا یہ جو ایک بیٹھک ہے اس کا کیا نکتہ نظر ہے اور آپ کے پاس خبر کیا ہے اس پہ کلام آباد میں آپ اس ایشو پہ تو وہاں مطلب عمومی سی آئین کے ریفرنس سے ایک ڈسکیشن تھی کہ آئین کی بالا دستی لیکن جہاں تک سوال ہے عدالتوں کے فیصلوں کا مطلب عدالتوں کے فیصلوں کو نام ماننے والی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ خودی زیادتی کر رہی ہوتی ہیں اور جو حکومتیں عدالتوں کو نہیں مانتی وہ تو یا تو وہ اپنی آخرت کا مطلب آپ نے اخیر کا ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں اور یا وہ ملک میں انارکی کو بلا رہی ہوتی ہیں تو اس لیے حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کریں اور عدالتوں کے لیے یہ عوام کی خواہش یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب مفادات اور ذاتی مفادات کے دائرے سے نکل کے آئین کی بالدستی اور انصاف کے لیے قانون پڑھانے کے وجہے انصاف پڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ملک کے اندر ان کی موجودتی کی وجہ سے ایک خبر دیجئے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا اور کیا یہ پی ڈی ایم کی طرح کا اتحاد ہوگا اور دوسرا یہ بتائیے کہ کب تک انونس ہونے جا رہا ہے کہ آج اتحاد ہو چکا ہے اور آج سے تحریک شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تو کٹ ہوا ہے کٹ یہ کٹھے بیٹھے ہیں مفاہمت کی فضاء بنی ہے اور آپ کو میری تاریخ میں پتا ہے میں نے ڈیٹ تو کبھی دی نہیں سیاست میں تاریخیں تو ہوتی نہیں ہیں ہماری تو خواہشات ہوتی ہیں اور خواہش یہ ہے کہ جلد ایک ایسا لاحے عمل بن سکے جس پہ قومی قومی ہم آہنگی پیدا ہو اور اس میں جو ہے وہ روایتی جھگڑے نہ ہو اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تجربہ بہت عرصے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیاستدان خود کچھ کر رہے ہیں جب سیاستدان خود کچھ کریں گے تو اچھا ہی کریں گے بہت پوزیٹیو نوٹ ہے اسی نوٹ پہ ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا اور آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو خبر تو مجھے آپ نے اپنے گھر پہلے دے دی تھی مگر میں نے اس کی آج ہی ہم یہ اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کیونکہ بہت پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہ بیٹھ کریں بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا گاڈ بلیس یو